اسلام علیکم آج ہم بنانے والے ہیں مٹن سوپ جسے آپ آرام سے چار سے پانچ دن فریز میں سٹور کر کے رکھ سکتے ہیں سکول کالج جانے والے بچوں کے لیے یہ ناشتے میں یہ سوپ بیسٹ فرائیں گا آپ جب بھی بریانی یا مٹن فرائی کس بھی اس طریقے کے ریسیپیز بناتے تو یہ اس طریقے کے یہ ہڈیاں رہ جاتی ہیں تو ہم اسے بیسٹ آوٹ آف ویسٹ ہڈیوں کا سوپ بنا لیتے ہیں تو سٹارٹ کرتے ہیں ریسیپی یہ چار Мосگرام تکڑیاں ہیں اس میں میں ایک میڈیوں سائز کی پیاز دلی رفری چوپ کر کے اب اس میں ایک ٹی سپون نمک ڈال دیتے ہیں ہاف ٹی سپون ہلدی پاڑھر آٹ کر لیتے ہیں اب ساتھی اس میں آٹ کر لیتے ہیں ایک ٹی سپون کالی مرچ یہ ثابت کالی مرچ ہے یہ وہ آٹ کر لیتے ہیں اور ہاف ٹی سپون شاہی زیر آٹ کر لیتے ہیں بس اب یہ آٹ کرنے کے بعد ہم دو الیچی ہول آٹ کر لیتے ہیں آپ ایک دالچینی کا اسٹک آٹ کر لیتے ہیں گرمہ سالے آٹ کر لیتے ہیں آپ اس میں ایک گلاس پانی آٹ کر لیتے ہیں نمک اور میرچ آپ اپنے حساب سے ایڈجز کر لیں اب اس میں آٹ کر لیتے ہیں ایک ٹیپو سپونہ درکلیسن آپ سارے چیزوں کو پانی کے ساتھ اچھے سے مکس کر لیتے ہیں اب یہاں پر ہم کو لال میرچ سے نہیں بنانا ہے لال میرچ سے اگر آپ یہ سوپ بنائیں گے تیسٹ اتنا اچھا نہیں آتا بلکل ڈیفرنٹ ٹیسٹ آ جاتا خراب ہو جاتا تو اب اسے ہم لال میرچ نہیں بلکل ہری میرچ اور کالی میرچ کے ساتھ بنانا ہے ہڈیوں کو تھوڑا تھوڑا گوش جو لگا رہا تھے ویسے والے ہڈیاں ہیں یہ تو اب اسے ہم اچھے سے گلاہ لیے گلاہ کے سائیڈ میں رکھ لیے اب یہاں پر ایک دوسرا ایک نانسٹک برتن ہے اس میں یا آپ جس بھی برتن میں بنا رہے ہیں اس میں دو ٹیپو سپون آئل ڈال دیے بیسن ڈالے بھی بنا سکتے بینا کاجو بینا بیسن کے بھی بنا سکتے مگر اس طریقے سے ڈالیں گے تو یہ سوپ اچھا خاصا ٹھیک ہو جائیں گا اور ٹیسٹ ہی بھی لگیں گا اب اس میں اٹھ کر لیتے ہیں ہم ہری میرچ آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ کامیہ ہری میرچ اس کو ہلکا سا سلٹس کر کے پانچ سے چھے ہری میرچ ڈالے یعنی تو آپ ہری میرچ کو پیس کر بھی ڈال سکتے اب جو ہم ہڈیوں کو گڑا لیے تھے اور ہرلکا سا بھون لیے تھے وہ اٹھ کر لیتے ہیں اب جتنی اس کی کنسسٹنسی رکھنا چاہ رہے ہیں وہ حساب سے اور پانی اٹھ کر لیں یہاں پر آدھر لٹر سے پانی میں زیادہ اٹھ کر لیں سوپ کے حساب سے تین گلاس پانی بیس رہیں گا اب یہاں پر اٹھ کر لیتے ہیں پسا ہوا گرم مسالہ تو یہ گرم مسالے میں دالچینی لاؤنگ الیچی شاہد زیرا یہ چار چیزوں کا ہیدر آبادی گرم مسالہ ہوتا ہے تو آپ اسے پیس کر سٹور کر کے رکھ لیں وہ گرم مسالہ اٹھ کر لیے اس میں اب دیکھیں آپ اس کی تھکنے سے آپ اپنے حساب سیٹ جس کر لیں اب اسے پکنے دیتے ہیں اچھے سے اب یہاں پر ہم کو اٹھ کرنا ہے یہ تلی ہوئی پیاز اسے کافی اچھا فلیور آتا ہے اس میں اور تھوڑا سا ہلکا سا پیاز اٹھ کرنے سے ہلکا سا اسے کرش کر کے اٹھ کر لیتے ہیں دیکھیں آپ سارے چیزوں کو اچھے سے مکس کر لیں اب یہ ہلکا سا دیکھنے میں ایسا لگ رہا کہ بلکل پتلا والا ہے یہ سوپ مگر یہ پکے آپ تھوڑی دیر رکھ دیں گے اسے تو وہ اچھا خاصا گاڑا ہو جاتا اب اسے اچھے سے پکا لیتے ہیں آپ دم پر رکھ دیتے ہیں دس منٹ کے لیے دیکھیں لٹ سے کور کر کے دس منٹ رکھ دیں اب اسے ہلکا سا گانش کر لیتے ہیں چاپ کیے وے ہرہ دھنیے کے ساتھ دیکھیں یہ اب اس طریقے کی یہ کنسسٹنسی ہے آپ اگر چیزے تھوڑی دیر اور رکھ دیں گے ایک ہافنا رکھ دیں گے ایسے ہی سوپ کو تو اور زیادہ یہ تھک ہو جائیں گے اس کی کنسسٹنسی اور تھوڑا گاڑا ہو جائیں گا یہ سوپ تو آپ اپنے حساب سے پانی کی کونٹیٹیو سمیٹ جس کر لیں اب اسے سرف کر لیتے ہیں دیکھیں کافی جھٹ پٹ سے اور سمپل سے مسالوں کے ساتھ یہ ہیدر آبادی سٹائل میں مٹن کی ہڈیوں کا سوپ بن کر ریڈی ہے اب چاہے تو آپ اسے کالی میش پاڈر بھی آرائٹ کر سکتے ہیں اب یہاں پر تھوڑا سا لیمن جو سیٹ کر لیں اور اسے روٹی کے ساتھ سرف کریں تو یہ زبردست ٹیسٹی سی ریسیپی انجائی کریں اور کھائیں کھلائیں خوش رہیں اللہ حافظ